حضرت عزیاء علمت کی پیدائش کب ہوئی اور پھر کس ماحول میں آپ کی پرش ہوئی اس حوالے سے ذرا بتائیں جی میں ارز کرتا ہوں حضور عزیاء علمت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ انیس سو اٹھارہ میں رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور پھر آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ حضرت پیر امیر شاہ صاحب آپ کے دادا جان اور حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت وہ جو ہے وہ وہ بھی ہیں اور آپ نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں تحجد سے ہی معمولات دین شروع ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور پھر آپ کو گھٹی کے اندر ہی حضور کا عشق ملا اور سرکار دوالم کی محبت ملی اور بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں تو یہ ماحول جو ہے وہ شروع سے انہیں ملا ہے اور اپنے ان کے والد گرامی اور ان کے دادا جان سے انہوں نے یہ میراس پائی ہے کہ وہ دریائے جیلم کے کنارے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے رب کا نام لینے کے لیے وہ سو سو دو دو سو بار کلی کر کے اپنا موں صاف کرتے ہیں ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نامیں تو گفتن کمالے بے عدبی تو ان کو وہ عدب اور وہ چاشنی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جذبات عطا ہوئے ہیں تو یہ چیزیں پھر جینز کے اندر بھی آتی ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں تو پھر حضور غوث العالمین حضرت سیدنا شیخ بہاو الدین زکریہ ملتانی شیخ بہاو الحق و الدین ان کی نسل پاک ہے اور یہ قریشی حاشمی خاندان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاندانی نجابت کی جتنی عظمتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ والدین کی تربیت بھی ہے تو تربیت اور خاندانی نجابت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہد و تقوی اور اخلاص کی یہ ساری کیفیات جمع ہوئی ہیں تو پھر حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت وجود میں آئی اور آپ نے پھر محمدیہ غوثیہ پرائمری سکول جو آپ کے والد گرامی حضرت پیر محمد شاہ صاحب نے قائم کیا تھا جو ویل فیر بیسٹ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ غریبوں کے بچے بھی پڑھیں اور امیروں کے بچے بھی پڑھیں علم کو عام کیا جائے اور اس وقت یہاں ایک جو ہے وہ ملٹی کلچرل سوسائیٹی تھی ہندو بہت زیادہ آباد تھے تو آپ نے مسلمانوں کو امپاور کرنے کے لیے اور انہیں علم کی طرف لانے کے لیے یہ پرائمری سکول شروع کیا تھا تو وہاں آپ کی تعلیم ہوتی ہے پھر ساتھ ساتھ خصوصی طور پر والد گرامی اس دور کے جید جو اسادزہ ہیں پپلہ سے اور دیگر اپٹ آباد سے ان کو یہاں بھیرہ شریف لے کے آتے ہیں اور پھر مختلف جو علوم متداولہ ہیں اور جو روایتی اور کلاسیکل علوم ہیں وہ دینے کے لیے وہ جو ہے وہ گھر میں جس طرح اتعلیق مقرر کیے جاتے ہیں وہ اسادزہ بھی ہیں پھر اپنے والدین کی وہ تربیت بھی ہے تو اس طریقے سے آپ کے اس بچپنے کا آغاز ہوتا ہے جس جو بچپنا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بھی اگر کسی کو بھی مل جائے تو اللہ کی اطا بھی ہوتی ہے لیکن اس سے ہی ایک شخصیت وجود میں آتی تو حضور زیال امت کے عرص پاک پہ ہمیں یہ سبق بھی لے کے جانا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے نجیب الطرفین اور اچھے بیٹے اور اچھے اخلاق والے لوگ پیدا ہوں تو پھر ہمیں اپنے گھر کے محول کو مذہبی بنانا ہوگا اور اپنے کردار پہ غور کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اتنا سرکار دو عالم کی محبت میں ڈالنا ہوگا کہ وہ چیز پھر ہماری اولاد میں بھی آگے منتقل ہوتی چلی ہے